شہر لاہور میں دھن کی انٹری چار گھنٹے کے لیے بہائی کیا گیا فضائی آپریشن پھر متاثر بند کر دیا گیا کئی فلائٹس کا رخ دوسری طرف مور دیا گیا زمینی سفر بھی مشکل ہو گیا عوام کی حفاظت کے لیے موٹر وی بھی بند کر دی گئی میکبہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور میں سردی کی لہر برقرار حد نگاہ زیرو ریکارڈ سب کچھ دندلا گیا میکبہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تیرہ جبکہ کم از کم تین رہنے کا امکان ہے ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ شہری سفر کرنے کے لیے ڈبل ون ٹو فور پر رابطہ کر کے باہر نکلیں عوام کو احتیاط برتنے کی اپیل بزی جانتے ہیں فوٹی سیون نیوز کے نمائندہ سلیمان صدیق سے جی سلیمان بتائیے گا جی افضاء بلکل میں اس وقت شہر لہور میں مجود ہوں اور جس طرح سے آپ جانتی ہیں شہر لہور میں کڑاکی کی صدی پڑ رہی ہے اور کڑاکی کی سردی نے شہریوں کے کڑاکے نکال دیئے ہیں اور اس وقت میں شہر لہور میں مجود ہوں اور کل سے ہی شہر لہور میں دند کا راج جو ہے وہ برقرار ہے ایک مرتبہ پھر سے شہر لہور میں دند کی انٹری ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت جو شہر لہور کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیرہ سینٹی گریٹ جبکہ کم از کم تین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ یہ جو دند ہے اس وقت وہ صفر حد نگاہ ریکارڈ کی گئی ہے اور شہر لہور میں دند کی وجہ سے کئی فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ بھی موتل کیے گئے ہیں اور جس کے وجہ سے تمام فلائٹس جو ہیں وہ ابھی تک بحال نہیں کی گئی صبح فلائٹس آپریشن جو ہے وہ چار گھنٹے کے لیے بحال کیا گیا تھا لیکن اب وہ پھر شہر لہور میں جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور کئی ایسی فلائٹس تھی جن کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف مور دیا گیا ہے اگر موٹر وے کی بات کی جائے تو شہر لہور میں موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے اور ابھی تک موٹر وے دوبارہ سے نہیں بحال کی گئی تو محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ لہوریوں کا لڑ کیا گیا ہے اگر آپ ٹریفیک میں گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں جو ہے وہ فوگ لائٹس کا استعمال کرے اور اپنے فرنٹ جو لائٹ ہے اور اشارے بھی آن کیے جائے تاکہ مختلف حادثات سے بچا جا سکے تو محکمہ موسمیات نے مزید یہ بھی کہا ہے اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہو یا دور کا سفر کرنا ہو تو سب سے پہلے ڈبل ون ٹو فور پر رابطہ کرے تاکہ آپ کو کسی بھی مشکلات کا سامنا ہو وہاں سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے اور دوسری طرف آپ نے جہاں بھی جانا ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ مجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں بھائی مجود ہے وہ سردی میں کھڑے ہمیں ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام اچھا کیا نام ہے بھائی ادنان ادنان اچھا یہ بتائے کہ اتنی سردی پڑ رہی ہے شہر لہور میں پہلے تو اتنی سردی نہیں تھی لیکن ایک دم دھند آگئی ہے تو آپ نے کیا انتظامات کی ہیں دھند کے انتظام یہ کیا کہ آپ نے ہر چیز کو کور کیا ہم نے اور بہت خطرنا دھند پڑھ دیئی ہے تو زندگی میں اپنی لائف میں پہلے دفعہ دیکھنا میں اتنی دھند تو آگے انجوائے بس یہ ہی کہا سکتے ہیں اچھا سردی کو انجوائے کر رہے ہیں آپ کو سردی اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی ہے وہ تو صورتے حالت ایک ہی لگتی ہے جیسے کہ زونہ دنوں پڑھتی ہے کبھی کبھی باہر پڑھتی ہے تو اس لیے انجوائے ہوتا ہے جی یہاں پھر کچھ ایسے شہری بھی موجود ہے جو سردی کو انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ شہری جو ہیں وہ سردی کو نہیں بھی انجوائے کرتے ہر کسی کا اپنا نکتہ نظریہ ہوتا ہے تو آبی تک یہی اپ ڈیٹ ہے کہ محکمہ موسمیات نے یہی کہا ہے کہ زمینی سفر جو ہے اسے فضائی سفر تو محتل ہوئے لیکن زمینی سفر بھی مشکلات کا سامنا ہے جی